بس تو پھر تیہ ہو گیا ہم شک کے بعد دیگرے ان پانچوں کو نشانہ بنائیں گے اور آخر میں رینڈل کا صفایہ کر دیں گے کلارا نے مزے کا خیز انداز میں کہا تم کتنے سکون سے یہ بات کہہ رہے ہوں کچھ اندازہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے میں نے اس کے لہجے کو خاطر میں لائے بغیر کہا بنیادی مسئلہ تو تم حل کر ہی دوگی اس کے آگے ہر کام میرا ہوگا کلارا بولی کونسا بنیادی مسئلہ میں نے کہا ان پانچوں کے بارے میں معلومات کا حصول سب سے اہم اور مشکل مرحلہ تھا بنیادی معلومات سے لائس ہوئے بغیر کام کرنا ایسا ہی تھا جیسے اندھیری رات میں بغیر روشنی کے سفر کرنا کلارا بولی تم بہت خوش فہم آدمی ہو محض معلومات تو کچھ بھی نہیں ہوتی اس کے بعد بھی بڑے سخت مراحل آتے ہیں وہ پانچوں یہاں تو نہیں ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں ان تک پہنچنے کے لئے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے پھر مجھے لئے بغیر تم کہیں جاؤ گے بھی نہیں اور میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس کاغذات تک نہیں ہیں میں تو شی گرائے میں اجنبی بن کر رہ گئی ہوں اصل حیثیت میں اس لئے سفر نہیں کر سکتی کہ ایگلر کی نظروں میں آ جاؤں گی اور کسی دوسری حیثیت میں اس لئے سفر نہیں کر سکتی کہ اس کے لئے کاغذات کی ضرورت ہوگی جو میرے پاس ہوں گے نہیں میں نے کہا کاغذات وغیرہ کی فکر مت کرو میں کہہ چکا ہوں کہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے کھلارا نے مجھے غور سے دیکھا بولی ٹھیک ہے ایڈم مجھے انتازہ ہو گیا ہے کہ تم یوں نہیں مانو کے اور چونکہ اب ہم دونوں کا راستہ ایک ہی ہے اس لئے میں تمہارا ساتھ دینے پر مجبور ہوں میں نے کہا ساتھ دینے کی صورت یہی ہے کہ تم ایگلر کے دھانچے اور اس کے کرتا دھرتا لوگوں کے بارے میں معلومات مہیا کرو اور میں ان کا شکار کھیلوں وہ بولی میں نے تمہیں بتایا کہ ایگلر کا سربراہ رینڈل ہے تمام عملی کام اس کی نگرانی میں سر انجام باتے ہیں لیکن پالیسی بنانا ان پانچوں کی ذمہ داری ہے اس معاملے میں رینڈل بے اختیار ہے کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اسے منظوری لینی پڑتی ہے اخراجات کے معاملے میں بھی وہ خود مختار نہیں ہے یوں سمجھ لو کہ تنظیم کی پالیسی اور مالیات کے معاملات ان پانچوں کے ہاتھ میں ہیں جب ایک پالیسی بن جاتی ہے اور اس کے لیے رقم مختص کر دی جاتی ہے تو پھر یہ رینڈل کا کام ہے کہ اس پر عمل درامت کرنے کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو اس کام پر لگاتا ہے میں نے سر ہلایا کہا میں سمجھ گیا مثال کے طور پر رینڈل امریکہ میں داخلی انتشار برپا کرنا چاہے تو اسے اس کے لیے ان پانچوں سے منظوری لینی پڑے گی کھلارا نے کہا بالکل اگر اتنی روک تھام نہ ہو تو رینڈل شترے بے مہار میں تبدیل ہو جائے میں نے پوچھا اور ایگلر کے لیے رقم کا حصول کن ذرائع سے کیا جاتا ہے کھلارا بولی اس کے پیچھے چند بڑے یہودی سرمایہ دار ہیں لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے یہودی سرمایہ دار ہیں وہ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ باقاعدگی سے ایگلر کو ادا کرنے کے پابند ہیں ابتدام مالیات کا شعبہ خاصا کمزور رہا مگر اب تو یہ شعبہ سب سے زیادہ مضبوط ہے تنظیم اپنے وسائل سے ہی اچھی خاصی رقم مہیا کر لیتی ہے میں نے کہا اگر ایگلر کے بڑوں کو رینڈل کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کھلارا نے کہا تمہارے خیال میں وہ رینڈل کی سخت گیری اور مظالم سے واقف ہیں جو کچھ رینڈل کر رہا ہے وہ سب کے علمے ہیں اگر انہیں کوئی اعتراض ہوتا تو وہ اب تک ایکشن لے چکے ہوتے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم خود انہیں نشانہ بنائیں گے اور ان میں افرات افری پھیلائیں گے لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بڑی شدت سے اُبھر رہا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رینڈل خود ہی ان پانچوں کو ٹھکانے لگوا دے کھلارا نے کہا رینڈل کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اگر وہ پانچوں نہ رہیں تو رینڈل مطلق الانان ہو جائے گا کسی کے سامنے جواب دے نہیں رہے گا کھلارا بولی یہ تمہاری غلط فہمی ہے وہ پانچ افراد نہیں پانچ عہدے ہیں جنہیں عرف عام کے لیے ایس ون سے ایس فائیو تک نمبر دیے گئے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں مگر رینڈل جانتا ہے اسے ان پانچوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو اگر کو رقم کی فراہمی بند ہو جائے گی جتنی بڑی رقم ہم خرچ کرتے ہیں اس کا دیگر ذرائع سے حصول ناممکن ہی معلوم ہوتا ہے میں نے کہا جب کسی کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں تو تم کس طرح انہیں جانتی ہو کھلارا بولی میں نے بتایا ہے نا کہ میں ابتدا میں رینڈل کے ساتھ ہی تھی اور سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا رینڈل بھی اس وقت مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا اس لیے میں ان پانچوں سے اچھی طرح واقف ہوں میں نے کہا پھر تو مجھے ان پانچوں کے نام اور پتے بتا دو تاکہ میں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ بنا لوں کھلارا نے عجیب سے انداز میں کہا میں ان پانچوں کو اچھی طرح جانتی ہوں اور وقت آنے پر میں تمہیں ان کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی میں نے حیرت سے کھلارا کو دیکھا کہا کیوں ابھی کیوں نہیں کھلارا نے بھی چینی سے پہلو بدلا بولی دیکھو تم برا مت ماننا ایڈم یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ ایکلر میں دلچسپی لے رہے ہو میں نے کہا اگر لے رہا ہوں تو تمہاری وجہ سے لے رہا ہوں اس میں عجیب بات کون سی ہے وہ بولی عجیب بات یہ ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہیں مکمل معلومات فراہم کرنے کے بعد میں غیر محفوظ ہو جاؤں گی میں نے قدر تیز ہو کر کہا تم کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو کلارا تمہیں احساس ہے کہ اس طرح تم مجھ پر براہ راست شبہ ظاہر کر رہے ہو کلارا نے بھر رہی ہوئی آواز میں کہا ہاں مجھے یہ احساس بھی ہے لیکن میں اپنے اس احساس کا کیا کروں میں نے کہا تمہارا رویہ احانت آمیز ہے اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو مجھے بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا پڑے گا وہ بولی میں نے جس راہ پر قدم رکھا ہے اس پر ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے ایڈم اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے تم سے شکایت نہیں ہوگی میں نے کہا میں نے سوچا تھا کہ رینہ سولمن کو بھی ان پانچوں کے بارے میں بتا دوں گا تاکہ ان پر دو اطراف سے حملہ ہو سکے کلارا نے کہا تم پر تو میں پھر بھی اعتماد کر سکتی ہوں بگر رینہ سولمن پر نہیں کر سکتی مجھے اس سے خوف آتا ہے معلوم نہیں کس وقت اپنی معلومات کا سعودہ کر بیٹھے کلارا کے دونوں خوف بجا تھے اس نے پہلی بار ثابت کیا تھا کہ وہ سیکرٹ ایجنٹ بھی ہو سکتی ہے سیکرٹ ایجنٹ کی چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے مگر کام خطرے کے وقت ہی شروع کرتی ہے کلارا نے بھی مجھے معلومات فراہم نہ کر کے خود کو محفوظ کر لیا تھا اور اب میں اس وقت تک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا جب تک معلومات کے حصول کا کوئی اور ذریعہ میسر نہ آ جائے یا کلارا سے مکمل معلومات حاصل نہ ہو جائیں میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا ٹھیک ہے کلارا اگر تم یہ مناسب سمجھتی ہو تو تم پر زور نہیں دوں گا کلارا نے دبی آواز میں کہا شکریہ ایڈم میں جانتی ہوں کہ میرا رویہ نامناسب ہے مگر میں اس کے لیے مجبور ہوں تہاں میں تمہیں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ایگلر ایک یہودی تنظیم ہے لہٰذا اس کے پانچوں بڑے بھی یہودی ہیں ایگلر ایک عالمی پیمانے کی تنظیم ہے اس لیے ان پانچوں کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے ہے ایس ون روسی ہے لیکن اگر کوئی اس کی تلاش میں روس کا سفر کرے تو وہ بے مصرف ثابت ہوگا میں نے کہا اگر ایس ون روسی ہے تو پھر ایس ٹو کا تعلق فرانس سے ہوگا کلارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اس نے سرسر آتی ہوئی آواز میں کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے کہا اس کے جواب میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایڈم ڈی فلوک کیا نہیں جانتا مگر میں یہ نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں نے تو اندازے سے ایک بات کہی تھی اتفاق ہے کہ میرا اندازہ درست ثابت ہوا کلارا بڑھ بڑھائی حیرت ہے یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص اتنا درست اندازہ بھی لگا سکتا ہے نہیں تم نے یوں ہی ایک بات کہی نہیں ہوگی جو اتفاقاں درست نکلائی میں نے کہا ممکن ہے میرے دماغ کا تمہارے دماغ سے رابطہ ہو گیا ہوں آخر ٹیلی پیتھی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کلارا نے مو بنا کر کہا ٹیلی پیتھی بکواس ہے اچھا ایس تھری کے بارے میں تم کیا کہو گے میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں کہوں کہ ایس تھری جرمن ہے کلارا اچھل پڑی بولی بالکل درست واقعی جرمن ہے اور ایس فور میں نے کہا ایس فور برطانوی ہوگا اس کے بعد ایس فائف رہ جاتا ہے کیا اس کے بارے میں بھی کچھ کہوں کلارا نے مضمحل انداز میں کہا نہیں امریکہ کے علاوہ اب بچا ہی کیا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ تم کن کن حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو ایسا لگتا ہے کہ تم ایگلر کے تارو پود بکھیر کر ہی چھوڑو گے میں نے کہا میں جس کام کا عظم کر لیتا ہوں اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں جب تک میں ایگلر کے بخیے نہیں ادھر لوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا کلارا بولی تم خود کو برباد کر رہے ہو ایڈم اگر اپنی صلاحیتوں کو مرکوز کرنے کی کوشش کرو تو بڑے بڑوں کے چراخ گل ہو جائیں گے میں نے بڑے خلوص سے کہا بعد میں مرکوز کرنے کی کوشش کروں گا فی الحال تو ایگلر کے علاوہ کچھ اور سوچھائی ہی نہیں دے رہا لیکن اس کے لیے کچھ اور باصلاحیت افراد درکار ہوں گے کلارا نے کہا اور باصلاحیت افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی تم ایسا کرو کہ یہ ہیروں کا ہار فروخت کر کے میں نے کہا مسئلہ رقم کا نہیں ہے کلارا لا ہے عمل کا ہے میرے ذہن میں ایک شخص کا نام آ رہا ہے اگر وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا کلارا نے پوچھا کون ہے وہ میں نے کہا بانسٹلے وہ پہلے بھی ایگلر کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا ہے کلارا نے کہا لیکن اس پر تو شبہ ہے کہ وہ علی یارخان سے مل گیا تھا میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں تو اپنا اللو سیدھا کرنے سے غرض رکھنی چاہیے کلارا نے غسیلے لہجے میں کہا ہرگز نہیں ایڈم علی یارخان یہودیوں کا دشمن ہے میں مر جاؤں گی مگر اس سے مدد لینا گوارا نہیں کروں گی میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اس بچاری کو کیا معلوم تھا کہ جس علی یارخان سے نفرت کا وہ اعلان کر رہی تھی اسی کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا ٹھیک ہے کلارا تمہاری خواہش یہی ہے تو اس کا احترام کرنا میرا فرض ہے ہم کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں گے میں نے گھڑی پر نظر ڈالی ساڑھے پانچ بج رہے تھے میں نے کہا اب تم جلدی سے اس گھر کی حالت درست کرو اور ایک بات غور سے سن لو تھوڑے در کے بعد میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں کلارا نے حیرت سے کہا یہاں میں نے کہا میری بات مت کاٹو میں ان سے کہوں گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں ہو سکتا ہے تم انہیں دیکھ کر حیران رہ جاؤ مگر ان پر اپنی حیرت ظاہر مت ہونے دینا اور کسی بہانے ان کو اپنی جھلک ضرور دکھا دینا تاکہ وہ تمہاری طرف سے کسی شبے میں نہ رہیں اور یہاں بیٹھنے کی کوشش مت کرنا اس لیے کہ تم ایک گھرے لو عورت ہو جو صرف گھرے لو کامکات سے دلچسپی رکھتی ہے کلارا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تم بڑی پرسرار باتیں کر رہے ہو ایڈم آخر یہاں تمہارے کون سے ایسے مہمان آنے والے ہیں جن کے لیے تم اتنے احتمام سے ہدایات جاری کر رہے ہو میں نے کہا حافظ وقت میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کلارا میں نے ایک سکیم بنائی ہے اگر وہ کامشاب ہو گئی تو سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگی کلارا نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور کام میں مصروف ہو گئی ذرا ہی دیر میں اس نے ٹرائنگ روم کا ہولیہ تبدیل کر دیا پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی چھ بجے کے بعد میں نے بیرونی رخ پر کھلنے والا دروازہ کھول دیا مجھے جن لوگوں کا انتظار تھا ان کے آنے کا وقت ہونے ہی والا تھا مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا مشکل سے دس منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر سے قدموں کی جاپ ابری آنے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی پھر ایک تنو مند سفید فام اندر داخل ہوا اس کا جسم کسرتی تھا اور نیل رنگ کی بدلون پر اس نے سفید قمیز پہن رکھی تھی اس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی وجہ سے تم تمہ رہا تھا اس نے اندر آتے ہی اپنے ساتھ آنے والوں کی طرف پلٹ کر کہا تم لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا تم لوگ زبردستی مجھے کہاں لے آئے ہو میں نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ جاؤ اور آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا میں نے اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا مجھے ایڈم ڈی فلوک کہتے ہیں مسٹر جونز اس نے مجھ سے ہاتھ میں لانے کی بجائے مجھ پر حملہ کر دیا حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا مجھے اس سے اس کی توقع نہیں تھی اسے کم از کم یہی سوچنا چاہیے تھا کہ اندر کوئی آر بھی موجود ہو سکتا ہے وہ خود خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس نے مجھ پر ریسلنگ کا دعوی آزم آیا تھا میں کوئی توڑ بھی نہ کر سکا اس نے زمین پر گرا کر مجھے جکڑ لیا مجھے اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑے جکڑے بولا تم کوئی سے بھی فلوک ہو میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا میں نے نرمی سے کہا آپ کی جارہیت نامناسب ہے مسٹر جونز آپ بڑے آدمی ہیں مجھے جوابی کاروائی پر مجبور نہ کریں جونز غور رایا بگواس مت کرو تمہارے آدمی مجھے زبردستی اغوا کر کے لائے ہیں میں ہڈیاں توڑ دیا کرتا ہوں میں نے بھی خراب لہجے میں کہا ہوشک ناخن لو جونز اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا مقصود ہوتا تو تمہیں یہاں تک لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے میری گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تم پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو جونز کو نہیں تم مجھ پر اپنا اعتماد قائم کرنا چاہتے ہو مگر یہ ممکن نہیں ہے میں اس قسم کی گھٹیا چالوں میں آنے والا نہیں کم بہت ٹھیک کہہ رہا تھا میرا مقصد یہی تھا مگر معلوم نہیں وہ کتنا چالا کا آدمی تھا یا پھر وہ کسی پر بھی اعتماد کرنے کا عادی نہیں تھا گھر میں ہونے والی دھینگا مشتی کی آواز سن کر کلارا باہر نکل آئی تھی مگر جونز کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی جس بلا سے بچ کر وہ بھاگی تھی وہ اس کے سامنے موجود تھی جونز نے بھی یقیناً اسے دیکھ لیا ہوگا مگر ظاہر ہے وہ اسے پہچان نہیں سکتا تھا میں نے آنکھوں کے اشارے سے کلارا کو پرسکون رہنے کو کہا مگر اس کے لیے اپنے تاثرات پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا یہ تو غنیمت تھا کہ اسے شناخت نہ کر سکنے کے باعث جونز اس کے تاثرات کو صحیح معنی نہیں دے پا رہا تھا میں نے کہا میری بیوی بہت کمزور دل کی مالک ہے مسٹر جونز کم از کم اس کا خیال کر کے ہی مجھے چھوڑ دیں وہ بولا میں نے تم سے کہا کہ میں ہڈیاں توڑ دیا کرتا ہوں اور یہ غلط نہیں ہے اب تمہاری گردن میرے ہاتھوں سے ٹوٹ کر ہی چھوٹے گی اس نے میری گردن کو ایک اور جھٹکا دیا مگر میں پہلے ہی اپنے ازلات سخت کر چکا تھا میں نے کہا اب اگر اس کے بعد میری طرف سے جوابی کا روائی ہو تو مجھے اس کے لیے مورد الزام مت ٹھہرائیے گا وہ بولا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی گردن جونز کی گرفت میں آنے کے بعد اس کی مرضی کے خلاف نکلی ہو جونز کی غرہت پر کسی بھیڑیے کی غرہت کا گمان گزر رہا تھا میں نے کہا تو پھر سنبھالو جونز اور میں نے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا جسم کے ازلات میں پہلے ہی اس حد تک سخت کر چکا تھا کہ کسی بھی قسم کی گرفت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی اس شدید جھٹکے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جونز میرے اوپر سے تقریباً اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جاٹک رہایا میری گردن اسے چھوڑ دینی پڑی تھی اگر نہ چھوڑتا تو اس کے اپنے ہاتھ خطرے میں پڑ جاتے مجھے اس سے جوابی حملے کی توقع تھی مگر اس نے جس پھرتی کا مظاہرہ کیا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں بھی زمین سے پوری طرح اٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ دوبارہ گویا اڑتا ہوا میری طرف آیا اس کے اس حملے سے میں محض جبلی طور پر بچ سکا تھا ورنہ در حقیقت اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں تھا جگہ کی تنگی کے باعث میں اپنے جوہر پوری طرح دکھا بھی نہیں سکتا تھا جونز دوسری طرف والی دیوار سے ٹکر آیا تھا اور میری سمجھ میں یہ بات اچھی طرح سے آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیے بغیر بات بنے گی نہیں جونز نے ایک بار پھر بڑی پھرتی سے سنبھل کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر اب میں جوابی کاروائی کے لیے پوری طرح تیار تھا چنانچہ میں نے اسے بچنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس سے علج جانے کو ترجیح دی وہ توقع کر رہا تھا کہ میں بچنے کی کوشش کروں گا مگر جب میں نے خود کو اس کے وار سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس پر جوابی حملہ بھی کیا تو اسے حیرت کا جھٹکا تو ضرور لگا ہوگا مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا جگہ کی تنگی آڑے آ رہی تھی ہم دوروں میں سے کوئی بھی کھل کر اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا تھا مجھے انتظہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک ماہر لڑاکا ہے لیکن مجھے باہرحال اس پر فوقیت حاصل تھی میں ماسٹر لیکوان کا شاگر تھا جبکہ وہ نہیں تھا جگہ تنگ ہو تو جسم کو کم سے کم حرکت دے کر مخالف کے حملے سے بچنا ایک الگ آٹھ ہے دنیا کے کسی بھی طریقہ حرب میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اگر کبھی تنگ جگہ میں مقابلہ کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کون سے طریقے اختیار کیا جائیں مخالف کے حملوں سے کس طرح بچا جائے اور اسے زیر کرنے کے لیے کون کون سے دعو زیادہ موثر ہو سکتے ہیں ہر فن حرب کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور چونکہ ہر فن نمائش کا متقاضی ہوتا ہے اور نمائش بغیر تماشائیوں کے ممکن نہیں ہوتی اس لیے یہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی فن حرب محلقات کی حدود میں نہ داخل ہونے پائے چونکہ بنیادی مقصد نمائش ہوتا ہے اس لیے اصول متعین کر لیے جاتے ہیں مقابلوں کے لیے اکھاڑے ایرینہ یارنگ کا رقبہ مقرر ہوتا ہے اور اس رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت دی جاتی ہے گویا فن کو محدود کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی لڑاکے کو مخصوص جگہ کے سوا کہیں اور مقابلہ کرنا پڑ جائے تو وہ اپنے جوہر پوری طرح نہیں دکھا سکتا اور خاص طور پر اس صورت میں کہ مد مقابل بھی کوئی معمولی شخصیت نہ ہو جونز نے میرے بائیں کندھے پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی جسے میں نے ذرا سا ترچہ ہو کر ناکام بنایا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بائیں گھٹنے سے اس کے پیٹ پر ضرب لگائے جونز کے موسے درد میں ڈوبی ہوئی ایک کراہ نکلی مگر مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس ضرب سے اسے بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہوگا اس لیے میں نے فوراں ہی دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے پر ایک بھرپور چاپ رسید کر دیا جواب میں جونز نے اندھا دھند مجھ پر کئی حملے کیا اور مجھے اس کے حملوں سے خود کو بچانا دوبھر ہو گیا ایک آت بار میں اس کی ضد میں بھی آیا مگر کوئی وار بھی کاری نہیں تھا پھر میں اس کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لینے میں کامجاب ہو گیا ہاتھ گرفت میں آتے ہی میں نے اس کے ہاتھ کو پوری قوت سے مروڑنا شروع کیا جونز کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابرے اس نے کچھ مزاحمت کرنے کی بھی کوشش کی مگر اسے گھومنا ہی پڑا اور اس کے گھومتے ہی میں نے اس کی کمر پر ایک بھرپور لا ترسید کی جونز سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا اگر جبلی طور پر وہ دیوار سے ہاتھ نہ ٹک دیتا تو اس کا سر دیوار سے ٹکرایا ہوتا میں اس سے قبل اس کی پھرتی کے نمونے دیکھ چکا تھا اس لئے اس کے سنبھلنے سے قبل اس کے سر پر جا پہنچا اور پھر اس کی گدی پر پڑنے والا ہاتھ اتنا بھرپور ثابت ہوا کہ وہ تیورا کر گر پڑا کلارا نے کہا اب ہماری خیر نہیں ہے وہ ہاتھ میں ایک لکڑی لیے کھڑی تھی غالباً اس کا ارادہ یہی تھا کہ موقع ملتے ہی جونز کے سر پر بار کر کے اسے بے ہوش کر دے گی مگر اسے اس کا موقع ہی نہ ملا میں بائیں آنکھ دبا کر مسکر آیا کہا دیکھتے جاؤں ابھی تو یہ صرف بے ہوش ہوا ہے ضرورت پڑی تو میں نے خاموش ہو کر گردن پر انگلی پھیری کلارا نے غسیلے لہجے میں کہا میں نے تم سے اس لیے تو مدد حاصل نہیں کی تھی کہ تم آبیل مجھے مار کے مستاک ان لوگوں سے الگ جاؤں میں نے جھک کر جونز کی ٹائی کھولی اور اس سے اس کے ہاتھ مضبوطی سے بان دیئے میں نے کہا آبیل مجھے مار کے مستاک تو یہ مجھ سے الچا تھا میں نے تو حد تل امکان یہی کوشش کی کہ میری بات اس کی سمجھ میں آ جائے لیکن دیکھ لو اس نے مو کی کھائی ہے کلارا نے جھنچلا کر کہا تم میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہو مگر تم زدی اور ہٹ دھرم ہو تم وہی کرو گے جو تمہارا جی چاہے گا تم سے کچھ کہنا بالکل فضول ہے میں نے سنجید کی سے کہا اب تم نے ایک معقول بات کی ہے چلو اسے کمرے تک پہنچانے میں میری مدد کرو کلارا کی مدد سے میں نے جونز کو کمرے میں پہنچایا اسے ہم نے لمبے والے سوفے پر ڈال دیا میں نے کہا یہ کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے بے ہوش ہوا ہے لہٰذا تم آدھا گھنٹہ پورا ہونے سے قبل اس کے کمرے سے نکل جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ غور سے دیکھنے پر تمہیں پہچان ہی لے کلارا نے کہا مجھے کم از کم یہ تو بتا دو کہ یہ یہاں پہنچا کیسے اس کے لہجے میں بے بسی تھی میں نے کہا رینہ سلومن نے دھمکی دی تھی کہ وہ جونز کو دیکھ لے گی اس لئے میں نے ائرپورٹ پر اپنے آدمی بھی متین کر دیا تھے تاکہ جونز کو رینہ کے چنگل میں جانے سے بچا سکوں کلارا نے چونک کر مجھے دیکھا اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا تمہیں جونز سے کیا ہمدردی ہو گئی میں نے بے پروائی سے کہا اس سے مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس بہانے میں نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کلارا نے تلخی سے کہا جو ناکام ہو گئی اگر رینہ سلومن ایگلر کے خلاف کام کر رہی ہے تو تم اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو جبکہ رینہ ہم سے تعاون پر بھی آمادہ ہے میں نے کہا دوسرے کا سہارا اسی وقت لینا چاہیے جب آدمی خود بے بس ہو جائے اور ابھی ایڈم ڈی فلاک بے بس نہیں ہوا ہے کلارا نے دانت پیس کر کہا تم احمق ہو اس تصادم کے بعد رینہ بھی ہمارے خلاف ہو گئی ہوگی میں نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا کہ اس کا شکار اڑانے والا میں ہوں وہ یہی سمجھ رہی ہوگی کہ اسے ایگلر کے مقابلے پر شکست ہوئی ہے کلارا بولی ان دونوں کے تصادم میں بھی فائدہ ہمارا ہی ہے ہم اس افرہ تفریز سے فائدہ اٹھا کر شی گرائے سے نکل جائیں گے میں نے حس کر کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اس وقت رینہ سلومن اپنے بال نوچ رہی ہوگی کلارا بولی اسے یہ شکست اس وقت ہونی چاہیے تھی جب میں انچارج تھی اب تو سارا کریڈٹ جونز کو جائے گا میں نے کہا تم اپنا خون کیوں جلا رہی ہو یہ دیکھو نا کہ تمہارے ایڈم ڈی فلاک نے بیق وقت دو تنظیموں کو جل دیا ہے کلارا بولی ایڈم ڈی فلاک صاحب مجھے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے تم نے جونز کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی اور پہلے ہی مرحلے پر تمہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا میں نے کہا زندگی صرف کامیابیوں اور کامرانیوں کا نام نہیں ہوتی کلارا ڈیر اس میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ہمیشہ ہی ناکام ہوتا رہے گا کلارا بھنائے ہوئے انداز میں کمرے سے نکل گئی وہ میرے طرز فکر کو سمجھنے سے آجز تھی اور کیوں نہ ہوتی وہ یہودی تھی اور میں مسلمان تھا ایک مسلمان اور ایک یہودی کے طرز فکر میں تو ویسے بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کی جان پر بنی تھی تو وہ صرف فرار ہو جانے کے در پہ تھی کل تک جب وہ دوسروں کے قتل کے احکام سادر کیا کرتی تھی تو اسے بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ مقتول پر کیا گزرے گی آج جبکہ اس کی مات کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ قتل کر دی جائے گی تو وہ نہ صرف تنظیم سے باغی ہو گئی تھی بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ساری دولت لٹانے پر بھی آمادہ تھی